دیکھ لیا ہے اور اسے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارگنان جو کافی دیر سے یہاں پر موجود تھے ایک دوسری طریقے ہم نارے بازی کر رہے تھے اور ہمیں بھی پتا تھا کہ یہاں پر حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اس کے باوجود اس طریقے سے انظامات کو نہیں سمالا گیا جیسا کرنا چاہیی تھا ایون کے ایک لیئر پولیس کے انٹی رائٹ فورس کی دوسری رینجر یہاں پر موجود تھی اور اچانک سے جب مجتہل مظاہرین تھے جو پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی کے ان میں آپس میں پہلے تلقلامی جھگڑا شروع ہوا ایک دوسرے پر ڈنڈے مانا شروع کیے اس کے بعد پھر اچانک سے پتلاو شروع کر دیا گیا اور جو پیپس پارٹی کے کارگنان دونے جماعت اسلامی کی جو گاری تھی اس کو توڑا اس کے تمام شیشے توڑ دیئے ایک کارگن کو پگڑ کر مارا گیا جبکہ دوسری جانب جو جماعت اسلامی کے کارگنان تھے انہوں نے پیپس پارٹی کے کارگنان کے ساتھ بھی یہی کیا رینجر اور پولیس کی نفری جب پوری سلطال یا کشیدہ ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد یہ دوڑتے ہوئے گئے انہوں نے کئی مدارنگ کو گرفتار بھی کیا ہے جن کی تعداد کچھ بھی کہنا بھی قبل ازورت ہے لیکن یہاں گرینجر جس کی تعداد ہمارے اندازے کے مطابق کم سے کم سو کے قریب ہوگی جب یہ دو سو سے زیاد پولیس تو نظیم یہ بتائی کہ یہاں پہ پولیس اور رینجر کی جانب سے لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے کوئی زخمی بھی ہوا ہے کیا دیکھیں کئی اس میں زخمی ہوا ہے جو لاتھی چارج بھی ان کارگنان پر کیا گیا ہے کیونکہ آپ یہاں کے مناظر اگر دیکھیں میں آپ پر موجود ہوں انہوں نے نہ رینجر کا خیال کیا نہ پولیس کا خیال کیا اور یہ پولیس اور رینجر کے آنکھوں کے سامنے اپنے مخالفین کو بڑے طریقے سے پیٹھتے رہے گاریاں مکمل طریقے سے تباہ کر دی گئی شیشے توڑ دیا گیا گاریوں کو نقصان پہ جائے گیا اور ایک دوسرے پر یہ کسی صورت چھوڑنے کو راضی نہیں تھے ان کو نہ گریبتاری کا خطرہ تھا نہ رینجر پولیس کے لاتھی اور ٹنڈوں کا انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا اس کو بہر صورت انہوں نے انجام دینے کی کوشش کی اس طرح رینجر کی جانب سے جو ایک بٹالیان ہے انٹی رائٹ فورس جو وہاں پر اب وہ آرچ کانسل کے جو بالکل راؤنڈ آؤٹ ہے جو ایک شنید اسمبلی اور ایک آرچ کانسل کو راستہ جاتا ہے اس راستے پر یہ ایک لیئر بنا کر کھڑے ہو گئے تقریباً تیس سے چالیسی رینجر دلگار ہیں کمانڈوز جنہوں نے ہلمیٹ بھی کٹے بھی موجود ہیں دوسری جانب پولیس دلگار موجود ہیں لیکن یہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں کارگران ہیں وہ کسی صورت میں سمبلنے میں نہیں آ رہے وہ ابھی بھی سامنے سے پولیس اور رینجرز کے سامنے پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہ باز بلکل بھی نہیں آ رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پولیس کے سامنے شدید نارے بازی چل رہی ہے اور رینجرز اور پولیس کی جانب سے ان کو یہاں سے دور کر دیا گیا جتنے بھی یہاں پر مظاہرین تھے اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرتار کچھ افراد تو ان کو تھانے منتقل کیا گیا ہے کئی افراد اس میں لاتھی چارج میں زخمی بھی ہوئے زخمی ہونے والوں میں کارگران کی تعداد بھی ہے کئی افراد پتھر لگنے سے بھی زخمی ہوئے اور پولیس اور رینجرز کی جانب سے آرزی دور پر تو اس کشی